تلنگانا نیو سٹڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر اسلام علیکم میں امجد اللہ خانی سپورسمن ایم بیٹی آج جو ہے منجلیز بچاو تحریک کے صدر دفتر چنچلولے پہ ایک اجلاس زیر صدارت منجید اللہ خان فرد صدر منجلیز بچاو تحریک اور دیگر تمام خائدین جناب مصطفیٰ محمود جنرل سیکریٹری صاحب جناب راشد حاشمی صاحب جنڈ سیکریٹری سیکندر اللہ خان صاحب عثمان محمد عثمان صاحب الطاف نصیب خان صاحب اور ہمارے دیگر یعنی جو بھی سسٹر آرگنیزیشن دیگر تنظیموں کی طرف سے مولانا عبدالجبار صاحب جو تلنگانا مائنوریٹی جاگروتی سمیتی کے صدر ہے ایک میٹنگ کنڈکٹ کی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ باویس جولائی دوہزار چوبیس کے دن رات میں جو یعنی شام کے آخات میں مہین آباد میں جو مسجد جاگردار کو شہید کیا گیا تھا آج جو ہے مکمل تین ہفتے کمپلیٹ ہونے کو آیا ہے ابھی تک بھی جو ہے اس مسجد کو وہاں پر ریکنسٹرکشن یعنی دوبارہ اسی مقام پر بنانے کی بات ابھی تک سٹارٹ نہیں کی گئی اور دوبارہ وہاں پر بنانے کی بات چھوڑیے کہ وہ خاتھیوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا کہ مین کون ہے اس کا پرپیٹیٹر ڈوزر کو ڈوزر چلانے والے کو گرفتار کیا گیا ابھی تک اس کا مین باس کون ہے اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کری مہین آباد پولیس اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ تین ہفتے گزر گئے کہ چیف منسٹر ریون ترڈی صاحب کا ابھی تک وہ ڈیمولیشن کے خلاف میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا تو جو مسلمان کانگریس کو اوڑ دیئے تھے آج ان کے ساتھ بہت بڑی دلازری ہو رہی ہے کہ ایک مسجد شہید ہو گئی کانگریس ایک سیکولر پارٹی ہے اور ایک سیکولر چیف منسٹر ریون ترڈی یہ جو مسجد شہید ہوئی مسجد جاگردار اس کے اوپر بولنے کے لیے ان کے پاس تیس سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے تو سارے تیلنگانے کے ہی مسلمان نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمان دیکھ رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ راہل گانڈی ہندوستان میں کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں دلیتوں کے ساتھ یا کسی اور مذہب کے ساتھ میں تو راہل گانڈی یا پریانکا گانڈی ان کے مکان پہنچتے ہیں اور خاص طور پر اگر وہ بی جے پی رول اسٹیٹ میں یہ واقعات پیش آ رہیں تو یہ ان کے مکان پہنچتے ہیں اور بڑا بیان دیتے ہیں ایجیٹیشن کرتے ہیں اور وہی راہل گانڈی وہی پریانکا گانڈی وہی سونیا گانڈی ان کے رول اسٹیٹ میں جب ایک اللہ کے گھر کو مسجد جاگردار کو شہید کیا جاتا ہے تو اے آئی سی سی سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ جو ہے ایک طرف پر پردان مندری بننا چاہ رہے ہیں ہندوستان کے ہندوستان کی سب سے بڑی اخلیت مسلمان اور سب سے زیادہ آپ کو تیلنگانے میں مسلمان اوڑ جئے اور کرنٹکا میں مسلمان اوڑ جئے جس کی وجہ سے دو سرکاریں بنی آپ کی اور آپ اس اخلیتوں کی عبادتگاہ کو شہید ہوتا ہے اور آپ کے موہ کو سام سن جاتا ہے نہ راہل گاندی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نہ پریانکا گاندی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پنجاب میں پنجاب میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک سرکس میں آگ لگنے سے کچھ لوگ مر گئے تو راہل گاندی رات کے دو بجے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کی نندہ کرتے ہیں اور مقامی کانگریس کے لیڈروں کو بولتے ہیں کہ آپ جاؤ ایجیٹیشن کرو تو کیا راہل گاندی کو یہ بات کا پتا نہیں ہے کہ وہ مہین آباد میں ایک مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر جیا گیا ریون تریٹی صاحب اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں وہ ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیئے کیا وجہ ہے جتنے تنظیمیں جتنے علماء مشایخین سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں جو کانگریس کی مہم چلائے تھے دیکھئے کانگریس کو مسلمان اوڑ دینے کی بی آر ایس کو ریجٹ کرنے کی سب سے مین وجہ کیا ہے یہ غور کریا حالانکہ چیف منسٹر کے چندرہ شیکر راؤ صاحب کئی اچھے سکیم سلا رہتے مسلمانوں کے لیے اس کے باوجود تمام مسلمان انڈروٹ بی آر ایس کو ریجٹ کرنے کی مین وجہ تھی کہ وہ مسجدوں کو شہید کر رہے تھے چاہے وہ مسجدیں ایک خانہ کے نام پہ ہو کیوں نہ ہو کتہ گڑم کی مسجد جنگل کی مسجد ہے اس کا نام کیوں نہ ہو مسجد کیوں نہ ہو شامیر پیٹ کی مسجد کیوں نہ ہو آپ کے سیکیریٹی ریٹ کے دو مساجد کیوں نہ ہو مساجد کی شہادت کی وجہ سے کیسی آر کو ریجٹ کیا گیا اب کانگریس بھی اس کے معاملے پہ خاموش ہے حیرت کی بات ہے کہ آج کی تاریخ تک یعنی کہیں چین سنیچنگ ہوتی اور چین سنیچنگ کے گینگ کو گرفتار کرتے تو ڈیپیوٹی کمیشنر آف پولیس پریس کانفرنس لیتے پانچ کلو گانجا اگر کہیں کسی کہنے سے پکڑے جاتا تو اس کا سٹی کا کمیشنر یا کمیشنر ایٹ کا کمیشنر یا ایس پی پریس کانفرنس کر کے خاتیوں کو لاکے پریس کے سامنے پیش کرتا آج کی تاریخ تک مہین آباد پولیس ٹیشن جو سیبر آباد کا حصہ آتا ہے وہ ابھی تک بھی خاتی لوگوں کو پکڑے یا نہیں پکڑے کسی کو نہیں مال وقتی آ تو بہت سارے لوگ آئے تھے وہاں پر ایمریس کے چیئرمن جناب فہیم خریشی صاحب وقبور چیئرمن ہمارے عظمت اللہ حسینی صاحب اور کئی لوگ آئے وعدہ کرے لیکن غالب کی محبوبہ کا وعدہ ہو گیا ان کا تو آج یہ تحی کیا گیا کہ مجلس بچاؤ تحریک اور دیگر کئی تنظیموں سے ہم نے آج بات کیا ہمارے جنرل سیکرلٹری صاحب سب سے فون پر بات کیے کہ کئی تنظیمیں ہیں جو ہم چیپ منیسٹر سے ملنا چاہتے ہیں مل کے ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مزید شہید ہوئی ابھی تک خاتلوں کو کیوں گی رفتہ نہیں کیا گیا یہ مزید شہید ہوئی آپ کا بیان کوئی نہیں آیا اس کو کنڈم کرنے کا یہ مزید شہید ہوئی اس کی دوبارہ تعمیر ہوتی نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیسی آر نو مزیدہ توڑا میں ایک توڑا تو کیا ہوتا میں تو پانچ سال کا چیپ منیسٹر ہوں تو یہ جو ہے خوموں کی زندگیوں میں سال دو سال پانچ سال کوئی ویلیو نہیں رکھتے تو آج جو ہے مجلس بچاو تحریکی طرف سے چیپ منیسٹر کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے کہ آپ جل سے جل جو ہے ہمارے کوئی وقت دیجئے اور وقت دینے پر ہم ڈیلیگیشن جائیں گا جا کر ان سے ملیں گا اور ان سے بات کریں گے پورا ان کے سامنے رکھیں گے اس بات کو اور ان کو ایک وقت دیا جائیں گا ایک کٹ آف لائن دیا جائیں گا کہ اچنے دن کے اندر آپ مسجد کو بنانا چاہیے نئی بنانے کی صورت پر جو نو سال تک ہم جو پچھا پڑے تھے کیسی آر کا یہ واحد امجد اللہ خان تھا آج کئی لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے کہ ہم کانگریس کی تحید کرے تو کانگریس پاور میں آئی انٹی مہم جو چلانے والے کا نام امجد اللہ خان بی آر ایس ابھی اختیدار پر آئی تھی جو انکاؤنٹر ہوا تھا آل ایر میں وہاں سے لے کر جو سیکیریٹریٹ کی مساجد تک جو سلسلہ رہا نو سال تک امجد اللہ خان ہی تھا جو پورا مہم چلاتا تھا اور مجلس بچہ و تیری کے خائدین تھے جو بار بار گرفتاریاں دیتے تھے تو ہماری عادت ہے کہ ہم ایک دو دن نہیں سالوں لڑتے ہم اختیدار سے مسلمانوں کے مسائل کے اوپر تو ہم پہلے تو یہ چاہیں گے کہ چیف منیسٹر سے مل کر کہ مسجد شہید ہو گئی آپ کے موں میں زبان نہیں ہے آپ جب اپوزیشن آپ جب اے آئی سی سی آپ جب ٹی پی سی سی کے صدر تھے تو آپ بہت باتیں کرتے تھے یہ سیکیریٹریٹ کی مسجد کی شہدت پر آپ بات کیے یہ آپ جو ہے کوتا گڑم کی مسجد کی شہدت پر آپ بات کیے لیکن آپ کے اختیدار میں آپ کے ناک کے نیچے مسجد شہید ہو رہی آپ گفتگو نہیں کر رہے ہیں وہ لے تو کئی سی بات حیرت کی بات ہے راہل گانی صاحب ایک دلیت لڑکی کا ریپ ہوتا تو اس کے گھر چلے جاتے ہیں کسی کا گھر جلا دے رہے ہیں تو اس کے گھر چلے جا رہی ہندوستان میں مسلمانوں کو مار مار کے گلی گلی کا کر دے رہی ہیں کئی بیف کے نام پر مار رہی ہیں کئی برخے کے نام پر مار رہی ہیں کئی ازا کے نام پر مار رہی ہیں کئی لیگل کنسٹریکشن کے نام پر مار رہی ہیں دلنگانے کی مسجد کی شہادت پر ہی نہیں کئی اور معاملات میں آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیسا آپ اختیار پر آتے ہیں کانگریس پارٹی آپ کیسا آپ جرائے منسٹر بنتے پر سمجھ میں نہیں آ رہا تو بہرحال مجلس بچہ و تحریک کا مطالبہ ہے پہلے تو ہم چیف منسٹر ریوز ریٹی سے ٹائم پوچھ رہے ہیں وہ ٹائم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ایک ہمارے کوئی ٹائم سیٹوبل ٹائم ہلاٹ کریں گے تاکہ ہم ان سے ملاقات کریں گے ٹائم نہ دینے کی صورت پہ ٹائم نہیں ملنے کی صورت پہ پھر اس کا کیا کارنامہ رہیں گا پھر ہم بیٹھیں گے پورے ہمارے جتنے سسٹر آرگانیزیشن سے پورے وہ سب سے ہم بات کریں گے بات کر کے بڑا لمبا ایک ایجیٹیشن اس مسجد کی تعمیر تک جب تک مسجد کا کنسٹریکشن اسٹارٹ نہیں ہوتا ہم برابر کریں گے دھرنے دیں گے سیکریٹریٹ کے روبرو دھرنا دیں گے چیف منسٹر کے گھر کے سامنے دھرنا دیں گے گانی بہن کے سامنے دھرنا دیں گے جیل بھرو آندولن چلائیں گے پورے ڈسٹرک سے مسلمانوں کو بلائیں گے بڑے پیمانے پہ کریں گے ریونت رڈی کی سرکار کو ہلا کے رکھ دیں گے جب تک مسجد جاگردار تعمیر نہیں ہوتی میں ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب سے گزاری کروں گا کیا بات بات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جناب مجداللہ خان خالد نے تمام تفصیلات رکھی آپ کے سامنے اور انشاءاللہ جو مہین آباد کی جاگردار مسجد کو شہید کیا گیا رات کی تاریکی میں تمام رسس اور جتنے بھی ہندو تنظیمیں ہیں دہشتگرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اللہ کے اس خدیم گھر کو شہید کیا اور ہم اس سلسلے میں نمائندگی کیے لیکن اب تک کسی خصم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ریوند رڈی صاحب کی جانب سے چیف فنسر صاحب کی جانب سے لیکن ہم کتنی مساجد کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سلسلے میں اب ہم ایک کل جماعتی جو ہے ایک اجلاس مناخت کیا ہے ہم نے اور تمام مذہبی سیاسی اور سماجی تنظیموں سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور بہت جلد ہم انشاءاللہ چیف فنسر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ہمارا احتجاج کریں گے ہم ان کے اس مطالق تو ہمیں امید ہے چیف فنسر صاحب سے کہ وہ ہم کو ضرور وقت دیں گے کل جماعتی اس وقت کو وقت دیں گے اور انشاءاللہ پرسنل مل کر ہم احتجاجی جو بھی پروگرام ہے ہم انشاءاللہ ضرور واقف کریں گے شکریہ السلام علیکم بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تین ہفتے مکمل ہو چکے ہیں مہین آباد کی مسجد کو شہید کر کر ہمیں سوچ کر کانگریز کو اقتدار میں لائے تھے اور تلنگانہ میں کانگریز کو اقتدار میں لانے میں سب سے پہلے تلنگانہ کے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو کانگریز سے جوڑنے میں سب سے بڑے اہم کردار اگر کوئی ادا کرے ہیں تلنگانہ میں تو مجلس بچا و تحریک ادا کریے اور جناب امجداللہ خان صاحب ادا کریں لیکن افسوس ہے کہ جب سے کانگریز کی گورنمنٹ بنی ہے مسلمانوں کو مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے مسائل کو نظرانداز کیا جا رہا ہے بڑی افسوس کے بات ہے کہ مسجد شہید ہوئی تین ہفتے گزر گئے ہیں ابھی تک کانگریز کے کوئی منسٹر کوئی امیلے یا سیم اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس طریقے سے بی آرس کی سابقہ حکومت تھی وہ بھی اپنے انا اور اپنے تکبر میں بھر کر نو مسجدیں وہ شہید کیے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ تلنگانہ میں بادشاہت ہماری برخرا رہے گی لیکن تلنگانہ کے عوام نے مسلمانوں نے جو غم اور غصہ تھا وہ اپنی اوٹ کی شکل میں دکھایا اور ان کو اپوزیشن میں بٹھا دیا اس کے بعد کانگریس کو اقتدار دیئے لیکن افسوس کے کانگریس بھی وہی ان کے راہ پر چلتی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں ابھی ہم نے یہاں بیٹ کر فیصلہ کیا کہ ہم جناب عمجداللہ خان صاحب کی صدارت میں ان کی رہبری میں ہم سی ایم صاحب سے وقت لیں گے اور ان سے ملنے کی کوشش کریں گے اگر وہ وقت دیں تو ہم ان کے سامنے اس سارے مسئلے کو رکھیں گے اگر مختلف تنظیموں اور مختلف جماعتوں کے اور میں ان تمام تنظیموں اور ان جماعتوں کو بھی بلاتا ہوں جو بڑ چڑھ کر کانگریس کی ڈسٹکوں میں خصوصاً کانگریس کی تائید کرتے تھے کانگریس کے سٹیج چڑھتے تھے اور کانگریس کے لیے اوڑ دالنے کی بھیک مانگتے تھے لیکن آج ان کی زبانیں بند ہیں ان کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو تنظیم جو مختلف تنظیمیں مل کر ایم بی ٹی کے بینر کے نیچے جو ہے ہم جا رہے ہیں مہین آباد کی مسجد کے حق کے لیے انصاف کے لیے آپ تمام بھی اگر انصاف پسند ہے حق پرست ہے آپ کو انصاف سے اور مسلمانوں سے محبت ہے تو اللہ کے گھروں سے محبت ہے تو آپ بھی آئیے ہمارے اس کام میں آپ بھی حصہ لیں اور آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہوں ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ ایسا ہی کریں گے اور ہم کانگریس کی حکومت سے بھی یہ امیت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں وقت دیں گے اور اگر وقت نہ دینے کی صورت میں انشاءاللہ ہمارے پاس لڑنے کی طاقت ہے فائٹ کرنے کی طاقت ہے ہم حمد ہارنے والے نہیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ بہترین قائد اور بہترین رہنما موجود ہے انشاءاللہ ان کے رہبری میں ہم جو کر سکتے ہیں قانونی دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ہم کریں گے اور انصاف لے کر رہیں گے اب دیجے اظہاراللہ کو اجازت ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ تب تک لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ